موسیقی وہ کہتے ہیں نا کسی چیز پر دل آ جانا بلکل ویسے ہی میرے ساتھ ہوا جب میری نظروں کے سامنے سے گزرا حسین رہار کا یہ حسین جوڑا جس کو دیکھتے ہی I fell in love with it اور ہمیشہ کی طرح دیزائنر ڈریس ہونے کی وجہ سے یہ ڈریس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے تو ہم اسے اپنے بجٹ میں رہ کے ریکریئیٹ کریں گے اس وقت میں موجود ہوں کرتبہ مارکٹ میں جو کہ بہادرہ باد میں ہے اور یہاں سے ہم اپنی فابرک ہنٹنگ سٹارٹ کریں گے جب بھی میں کوئی ڈریس ریکریئیٹ کر رہی ہوتی ہوں تو سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈریس کا جو سب سے زیادہ مشکل ایلیمنٹ ہے ہم پہلے اس پر کام کریں جیسے اس ڈریس کی ریکریئیشن میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شرارے کا ایکزیکٹ فابرک ملنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے تو پہلے ہم شرارے کا فابرک دھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنے آگے کا کام کریں گے تقریباً میں دو تین شاپس کو وزٹ کر چکی ہوں اور کسی کے پاس بھی وہ فابرک نہیں ہے جو ہمیں چاہیے ابھی میں جس شاپ پر آئی ہوں یہ بھی کرتبہ میں ہی ہے اور ان کے پاس سارے انڈین فابرکس ہوتے ہیں یہاں پر بھی مجھے کوئی امید نظر نہیں آرہی انہوں نے مجھے ریکمند کیا کہ آپ اورگینزا پر بنا لیں لیکن اورگینزا پر وہ لک ہی نہیں آئے گی جو کہ ہمیں چاہیے ڈریس ریکریئیشن کے وقت آپ کو ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو بالکل اگزیکٹ وہی سیم فابرک ملے اور ہر ڈیٹیل جو کہ ڈیزائنر ڈریس میں ہے وہی آپ اپنے ڈریس میں ریپلیکیٹ کر سکو یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جو ڈیزائنر ڈریسز ہوتے ہیں وہ ایک پورے پروسس سے گزرتے ہیں ان کا سب سے پہلے سکیچ تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈریس پر جا کر کام کیا جاتا ہے تو اگر تھوڑا بہت بھی سیملر فابرک آپ کو مل جائے اور اس کو آپ اسی طرح سے سٹچ کروا تو وہی لک آئے گی جو کہ ڈیزائنر ڈریس کی ہے بہت ڈھوننے کے بعد میں اس شاپ پر آئی ہوں اور انہوں نے مجھے یہ کمخواب کر کے کچھ فابرک دکھایا ہے اور ان کے مطابق جو ہمارے بڑے بڑے ہوتے تھے جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ اس فابرک کو یوز کر کے شرارے اور گرارے بناتے تھے لیکن یہ بہت پرانا فابرک ہے اور یہ ہاتھ سے بنتا ہے تو کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے اس کی پرائس یہ تھری تھاؤزن روپیز پر یارڈ بتا رہے تھے تقریبا ہمیں شرارے کے لیے پانچ گرز یا چھ گرز کپڑا چاہیے جو کہ ہمیں پڑتا ففٹین تھاؤزن روپیز کا تو اگر شرارے کا ہی میں اتنا مہنگا کپڑا لے لیتی ہوں تو اس کے بعد پھر ہمیں شرٹ کا کپڑا چاہیے ڈپڑتا چاہیے لیسس چاہیے تو میرا یہ ڈریس کوئی جا کے تیس ہزار میں تو بنتا پھر مجھے ریالائز ہوا کہ نہ تو ہمیں ویسا ڈیزائن شفون میں ملنے والا ہے اور نہ ہی سلک میں تو کیوں نہ ہم بنارسی پر چلے جائیں کیونکہ بنارسی جو لہنگا ہوتا ہے وہ بہت اچھی لک دیتا ہے I remember میری بہن کے پاس ایک بنارسی لہنگا تھا اور وہ بہت پیاری ریگل اور روائل لک دیتا ہے تو I think ہمیں اسی پر جانا چاہیے بنارسی فابرک کے لیے میں جس شاپ پر آئی ہوں ان کے پاس مجھے کافی سارے ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس اور کیا مزید ورائٹی ہوتی ہے انہوں نے یہاں مجھے کوئی پانچ چھے ڈیزائنز دکھائے ہیں اور کلرز بھی مجھے مرون اور ریڈ دونوں ہی دکھا دیئے ہیں جس میں مجھے یہ والا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ میچ کر رہا ہے ہمارے ڈریس کے ساتھ میں یہ فابرک بھی فائنلائز کر سکتی ہوں لیکن جب تک ہم لڑکیاں پوری مارکیٹ نہ گھوم لیں ہمیں سکون نہیں ملتا ابھی میں ایک اور شاپ پر آ گئی ہوں اور یہاں پر ہمارے فابرک کی جو تلاش تھی وہ ہوئی ختم کیونکہ میں نے یہاں سے اپنا فابرک فائنلائز کر لیا کافی دیر دکاندار سے بارگیننگ کے بعد مجھے یہ فابرک مل گیا ہے 500 اوپیس پر یارڈ میں اور میں نے یہ تقریباً 6 یارڈز لیا ہے شرارے کا فابرک فائنلائز کرنے کے بعد میں آ گئی ہوں شرٹ کا فابرک لینے اس کی جو شرٹ ہے وہ روس سلف پر بنی ہوئی ہے اور میں ہمیشہ سے اسی شاپ پر آتی ہوں اور یہاں سے میں جو ہے وہ کورین روس سلک لے کے جاتی ہوں جو کہ 700 اوپیس پر یارڈ مجھے دیتے ہیں یہ انہوں نے یہاں مجھے دو کلرز دکھائے ہیں ایک ہے یہ ریڈ ڈیپ ریڈ کلر اور ایک ہے تھوڑا سا مرونش سا تو یہ مرون والا میں نے فائنلائز کر لیا ہے شرٹ کا بھی فابرک ہو گیا شرارے کا بھی ہو گیا اب بچا ہے دوپٹا دوپٹے کے لیے ہمیں شفون کا فابرک چاہیے اور سرپرائزنگلی مجھے یہ فوراں ہی مل گیا اس دوپٹے کو ڈائے کروائیں گے ہم مرون کلر میں یہ دیکھیں تقریباً سیم ہی یہ دوپٹے کا فابرک ہمیں ملا ہے یہ دوپٹا میں نے لیا ہے ڈائی گز اب اس کو ہم دیتے ہیں ڈائے ہونے کے لیے اور پھر ہم جا کر اپنی لیسز خریدتے ہیں اچھا جی تو میں آگئی ہوں لیس والی شاپ پر اور دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا کیا آپشنز دکھاتے ہیں ویسے میں یہاں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ فابرک اتنا زدہ مہنگا نہیں ہوتا جتنی لیسز مہنگی آتی ہیں اب جیسے یہ والی لیس مجھے دوپٹے کے لیے چاہیے تھی اور تقریباً چھے یا سات گز لگتی ہے دوپٹے میں اور یہ انکل فائیف ہنڈرڈ اوپیس پر یارڈ بتا رہے تھے جو کہ بہت مہنگی تھی اس لیے شاپ سے نکل کر تو میں آگئی ہوں اور یہاں باہر سٹالز لگے ہوتے ہیں لیسز کے تو شرٹ کے لیے میں نے لیس اپنی یہاں سے لے لی ہے اب ہم چلتے ہیں ٹیلر کے پاس اور اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسا ڈریس بنوانا ہے ہوں کر کے بنے گا بورٹ بے شیپ بنے گا ٹھیک ہے ہیل تو شاید میں نہیں پہنو لیکن آپ پھر بھی ایسے رکھئے گا کہ اگر فلور پہ آئی بھی نا حیلاوہ تھوڑا تھا حیلاوہ مینز کہ وہ تو لیند بڑی ہو گئی فلور پہ آنے کی سنس یہ ہے کہ لیند لمبی رہے اچھو ٹیلر کو سوٹ دینے کے بعد ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے اور ٹپٹے کی لیس لینی رہ گئی تھی کچھ دنوں بعد مجھے آشیانہ میں کچھ کام تھا تو میں نے سوچا یہی سے میں ٹپٹے کے لیے لیس لے لیتی ہوں حسین رہار کا جو ڈریس ہے اس کے ٹپٹے پر ہوئی ہوئی ہے ایمبروئیڈری اور اس جیسی لیس ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا تو آخر میں میں نے یہ والی وائٹ جو لیس ہے اس کو فائنلائز کر لیا اور اس پر مرون کلر ڈائے ہونے کے لیے دے دیا کافی دن ہو گئے ہیں کپڑے دیے ہوئے تو کرتبہ میں آگئی ہوں یہاں سے میں اپنا ڈپٹا بھی لوں گی ڈپٹا ڈائے ہو چکا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے مرون کلر میں نے اس پر ڈائے کر بھائیا ہے اور ٹیلر سے جا کر میں اپنا سوٹ پک کروں گی کیونکہ موڈل نے پورٹلی کیری کی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ٹیلر سے کہا تھا کہ اگر فیبرک بچ جاتا ہے تو آپ میرے لئے بھی چھوٹی سی پورٹلی بنا دیجئے کا اور یہ بن کر اتنی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی اس پر میں نے یہاں سے آ کر ٹیسلز بھی لگوا لیے ہیں وہ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں اب میں آگئی ہوں آشیانہ او گوڈ اس ریکرییشن میں اتنے زیادہ بزاروں کے چکر لگے ہیں نا میرے یہ کوئی میرا فورت اور ففت راؤنڈ ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنی لیس ڈائے ہونے کیلئے دی ہوئی تھی تو یہاں آنا بھی ضروری تھا پھر میں نے یہی کے ٹیلر سے اس کو لگوا لیا ہے اب میں آگئی ہوں گھر اور ساتھ میں لے کے آئی ہوں میں یہ والے سیکوینس کیونکہ جو موڈل نے پورٹلی کیا ری کی ہوئی ہے اس پر لگے ہوئے ہیں کرسٹلز تو میں نے سوچا اپنی پورٹلی پر بھی میں کچھ ڈیٹیلز زیادہ تھی ہوں اس کو میں جو بی سیون تھاوزن گلو ہم نے لی تھی لاسٹ ری کرییشن میں اس کی مدد سے اس کو پیسٹ کروں گی اتنے دنوں کی محنت کے بعد فائنلی وہ دن آ گیا کہ میں آپ لوگ کو وہ ڈریس پہن کر دکھاؤں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی محنت سے اپنا دل اور جان لگا کر ایک چیز تیار کرتے ہو اور لک ریویل کرتے ہیں ہم in 3,2,1 تو کیسا لگا چاہیے آپ کو میرا فائنل لک مجھے تو بہت پسند آیا کافی ڈیفرنٹ سا تھا میں نے ایسا ڈریس کبھی نہیں پہنا ہے اور اس کو میں نے جولری کے ساتھ جو ہے وہ سٹائل کیا ہے اور ساتھ میں ٹیکہ لگایا تو کافی اچھی لک آ رہی تھی خیر ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے تو ہم آ گئے ہیں برگر او کلاک اور میں نے ہوڈی پہن لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنے فیورٹ برگرز آرڈر کریں گے بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں کے برگرز اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیے تو ضرور کیجئے گا اور یہاں آ کر اچانک پتہ نہیں میرے فون کو کیا ہو گیا ہے اس پہ یہ گرین سکرین آ گئی ہے مجھے لگ رہا ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اچھے یہاں ہم نے آرڈو کیا ہے میسی بیف برگر ایک ہے گرل چکن برگر اور ساتھ میں ہیں ان کے برگر فرائز تو ابھی میں اپنا کھانا انجوئے کرتی ہوں اس ویڈیو کو میں رکھتی ہوں یہی تک انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ